لاہور شہر کا غزنوی دور سے پہلے اتنا زیادہ ذکر نہیں ملتا سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے وقت لاہور شہر پر راجہ جائے پال کی حکومت تھی یہ پورے پنجاب کا حکمران تھا سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جنگوں میں پیہ دار پیہ شکستوں سے وہ اس قدر رنجیدہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو جلتی آگ میں پھینک کر خودکشی کر لی سانہ ایک ہزار اکیس عیسوی میں لاہور پار قبضے کے بعد اس شہر کا نظام و انسرام اپنے مشہور غلام احمد آیاج کے سپورد کر دیا بعض روایات کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے فتح لاہور کے فوراں بعد شہر کے مقامی سردار جو بھٹی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے سالار مقرر کیے کہاں بعد میں اپنے عمراء میں سے ایک عبداللہ کراتگین مقرر کیا اس کے بعد عراروک اور احمد نیال بھی اس عہدے پر مقرر ہوئے احمد نیال سلطنت سے بغاوت کے جرم میں ایک ہزار اور چونتیس عیسوی کو قتل کر دیا گیا فتح لاہور کے پہلے سالوں کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر موریخین اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے پندرہ سالوں میں ہی غزنوی سلطین نے اس شہر کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر روسل بلاد کا درجہ دے دیا تھا سلطان محمد بن محمود غزنوی نے اپنے بیٹے کو لاہور کا حاکم مقرر کیا یہ پہلا موقع تھا کہ شاہی خاندان سے ایک حاکم مقرر کیا گیا تھا اور اسی طرح اس شہر کو اور زیادہ اہمیت مل گئی شہزادے کے ساتھ اور بڑے بڑے عمراء بھی آئے اور ان میں ابو النجم آیاز بھی تھے یہ وہی دور ہے جب لاہور میں علی بن عثمان علماروف داتا علی حجویری میرہ حسین زنجانی اور شاہ اسماعیل تشریف لائے ان کی کوششوں سے جہاں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ حلقہ بغوش اسلام ہوا اسی دوران کئی شہراء بھی دربار سے منسلک ہوئے موسیقاروں اور فنکاروں کی حاضری بھی تواتر سے ہونے لگی مسعود اس عہد کے بڑے شہراء میں سے ایک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اول محمد عثمان خاندہ اسفند یار چنگی اور اس کے علاوہ بانو قتال بھی غزنوی دور کی اہم آرٹسٹ ہستیاں تھیں آخری غزنوی بادشاہ خسرو ملک تھے جو ایک ہزار ایک سو ساٹھ میں اس عہدے پر متمکن ہوئے وہ کوئی زیادہ قابل حکمران نہیں تھے مگر اسی دور میں دیگر ممالک سے لوگ لاہور کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ یہ روزگاہ کے لیے بہترین شہر تھا افسوس یہ ہے کہ غزنوی اہد کی تعمیرات کا کوئی ایک نمونہ بھی یہاں نہیں ہے لیکن غزنوی دور کی اثرات آج بھی محسوس کیا جا سکتے ہیں آئندہ قسطوں میں غوریوں کے دور کے بارے میں لاہور پر بات کریں گے موسیقی